بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس یقین و آعتماد کے ساتھ اللہ کی بنا اور فرشتوں کی امان میں دیا کہ سب کچھ ان دونوں کے حق میں بہتر ہوگا ماں بیٹے کو جس وادی میں چھوڑا گیا اسے حق کے نام سے بکارا گیا یہ ایک تنگ وادی ہے جو سب اعتراف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے یہ وادی ایک بڑے کاروانی راستے پر واقعہ تھی بی بی حاجرہ کے ابھی اشارے کے تحت اسی وادی میں رک گئی کچھ دیر میں ماں بیٹھنے پر پیاس اس کے شدت کا غلبہ ہوا تشنگی ایسی تھی کہ حاجرہ کو یوں لگا کہ سمعیل علم توڑ رہے ہیں وہ ریت پر پڑے تھے اور ان کی ماں ایک قریبی ٹیلے کے دامے میں واقعہ ایک چٹان پر حیران کھڑی ہر سمت نگاہ دڑا رہی تھی جب کوئی دکھائی نہ دیا تو وہ تیزی سے دوسرے مقام پر پہنچیں جہاں سے رو جہاں سے دو تک نگاہ دڑائی جا سکتی تھی پریشانی کے عالم میں انہوں نے دولوں مقامات کے درمیان ساتھ چکر لگائ ساتھ چکر کے خالب میں بہت دم لینے بیٹھی تھی کہ انہوں نے جہاں اسماعیل علیہ السلام پڑے ایڈیاں رگڑ رہے تھے وہاں اللہ کے حکم سے چشمہ جاری ہو گیا اور پانی سے اتنی تیز سے ابل رہا تھا کہ اسے روکنے کے لئے بیبی حاجرہ نے اس پر دونوں حاضر رکھ کر کہا زمزم یعنی کہ ٹھہر جا حضرت عمرہیم علیہ السلام کے دور سے آج تک سوائے چند موقعوں کے زعب زمزم کی مقدار میں کبھی نہ کمی ہوئی اور لوحہ کی بشکی ستھا کبھی نیچے ہوئی جبکہ ہر سار لاکھوں فجاج کرام وظائرین و عمرہ عمرہ اس سے سراب ہوتے ہیں بی بی حاجرہ کی مسترباند اور دعا اور حضرت عمرہ علیہ السلام کی محسومانت ہو کر نسبانی کو احسی عدمت فضیرت و ہمیشگی بخشی جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی اللہ نے ان خوشک بنجر پہاڑی وادی میں ایسا مقدس ابتبرک شہر عباد کیا جو ام القرآ کہلاتا ہے جس کی فضیلت قرآ عرض کے تمام شہروں سے افضل ہے جو کرونا مسلمانوں کا قبلہ ہے جہاں ہر سار لاکھوں اہل امام بھی بی حاجرہ کی طرح سفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بیتابی سے دھوٹتے ہیں جیسے صحیح کہا جاتا ہے تو سیہ حرم کیا تمام صحبہ میں آوے زمزم کے کونے کی احواز کا خاص احتمام کیا جاتا ہے تاکہ کونوں کے کونے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے تحقیق اور ٹیسٹوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ زمزم کا پانی ساپ سترہ ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک پینے کے قابل اور عالمی میار کے اہر مطابق ہے زمزم کو اٹھنڈا کرنے کے بعد ہی سپلائی کیا جاتا ہے یہ پانی بھجزہ نبی میں بھی بھیجا جاتا ہے پانی نکالنا اٹھننا کرنے کا کام کمپیوٹر کا ذریعہ انجام دیا جاتا ہے اور اسے مشینوں پر شواؤں کے نیچے سے گزارا جاتا ہے یہ کام احتیاطی طاپ جہا سیم کا خدشہ دو کرنے کے لئے انجام دیا جاتا ہے مگر ان طوام کاموں سے پانی گزائے کے رنگ یا ترقی پر کوئی اثر نہیں ہوتا پینے والوں کو یہ اپنی حالت میں ہی پہنچتا ہے آب زمزم جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے اس کے خصوصیات مندرجہ زیل ہے یہ سب سے پہلا یہ نعام ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا کے بعد عطا فرمایا یہ مبارکوں اس شہر کی عبادی کا سبب بلنا یہ حرم شریف کے احتحالے میں اللہ کی زندہ و جعبید نشانیوں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا چشمہ ہے جسے ہر ظاہر سہراب ہوتا ہے یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے آب زمزم روح زمین پر سب سے عمدہ سب سے افضل اور خیر و بغرکت والا ہے یہ چشمہ ایک مقدس فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ظہور میں آیا یہ چشمہ زمین پر سب سے مقدس و مختلف حصے پر واقع ہے اس مقدس پانی سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اتھار ایک سے زیادہ مرتبہ دھویا گیا اس پانی مبارک پانی میں سے یہ وصف ہے کہ یہ بھوکے کے لئے کھانا بیمار کے لئے شفار ہے یہ پانی سردد میں مفید ہار بھرائی کو تیز کرتا ہے اسے جس نیز سے پیا جائے اللہ اس سے برا فرما دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہمارے چینوں کا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ